بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علمی مذاکرہ چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید افتخار علی گلانی محترم جناب عاصف خان کھیتران صاحب کے ساتھ میرا تعلق بہت پرانا ہے ریڈیو پاکستان ملتان میں انٹروڈیوس کرانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور ان کی خصوصی شفقت ہے اور میرے ساتھ ان کی محبت ہے کہ یہ ریڈیو پاکستان ملتان سے بارہا دفعہ ان کی ٹرانسفر ہوئی لیکن یہ جہاں بھی گئے ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہا اور ان کی بھی محبت ہے کہ یہ بھی ہمیشہ روز تقریباً روز نہیں تو ہر دوسرے دن صبح پیار بھرا ان کا وٹس ایپ پہ صبح بخیر کا میسے جانا تو یہ ایک تعلق برقرار رکھنے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے محترم جناب عاصف خان کھیتران صاحب اس وقت کنٹرولر سنٹرل پروڈکشن ریڈیو پاکستان اسلام آباد ہیں تو ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم خان صاحب یہ آپ کی محبت ہے کہ مجھے آپ کے پاس گھینچ کے لائیے اور آپ جہاں پر بھی گئے ہیں لیکن آپ اپنے ملتان کے دوستوں کو نہیں بھلایا ان کے ساتھ رابطے میں رہنا یہ آپ کا ایک فن ہے کہ دوستوں کے ساتھ دوستی کیسے نبھائی جاتی ہے دوستوں کے دوست ہیں آپ ماشاءاللہ اگلین سب میں عرض کروں اس میں آپ کی محبت ہے یقینا لیکن الحمدللہ الحمدللہ اس مٹی کو یہ اعزاز حاصل ہے چونکہ یہ بہت بڑے بزرگوں کی مٹی ہے پیار کرنے والے لوگوں کی مٹی ہے ملتان کی میں بات کر رہا ہوں اولیاء اکرام کی سرزمی ہے تو یہاں رہنے والے یہاں کا پانی پینے والے یہاں کے بسنے والے وہ خود محبتوں سے گندے ہوئے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ یہاں رہے اور اس میں محبت کا میں دعویٰ تو نہیں کرتا لیکن یقین ان اس میں محبت کا کوئی نہ کوئی ان سے ضرور پائے جاتا ہے سب سے پہلے آپ کا تعرف کہ آپ کس علاقے سے بچپن لڑکپن کہاں گزرا کوئی بچپن کا لڑکپن کا کوئی واقعہ یاد ہو گرانی صاحب یادوں کا سلسلہ دیکھو تو ایک بہت طویل سفر ہے زندگی کا وہ ہوا ایک کسپہ ہے تحصیل تونسلشنی تحصیل شریف زندگیرا غازی خان اور یہ انڈس آئیوے آج وہاں سے گزر رہی ہے وہاں سے کٹ کر موڑ سے جب آپ اس سے موڑ کے تحصیل شریف جاتے ہیں تحصیل شریف سے وہاں جاتے ہیں تو وہاں میرے والد صاحب کھیتران فیملی سے پولیس میں ملازمت کرتے تھے آبائی کاؤں آبائی قصوہ آبائی شہر میرا بہی ہے وہی کی پیدائش ہے میری پھر چونکہ والد صاحب نوکری کرتے تھے تو ہم نے تقریبا پنجاب کہلی جئے ایک طرف حجرہ شاہ مکیم اوکارہ دیپالپور سے لے کے ادھر آپ چلے جائیں روحیلہ والی شہر سلطان جتوئی اور پھر ادھر شہر سلطان جہاں جہاں ٹرانسفر ہوتا گیا آپ سمجھے پورا ملتان پورا پنجاب پنجاب پولیس میں تھے پنجاب ماسٹر میں نے بہت زکریہ انویسٹری ملتان سے کیا یہ انیس سو چھوٹی کی بات ہے پھر بس کچھ رہن میں تھا کہ لاؤ بھی کرتے ہیں کبھی تھا کہ کوئی کمپیٹیشن کا امتیان دیتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ دانا پانی آپ کا جہاں لکھا ہو شاید جی بلکل نصیب نصیب وہیں لے جاتا ہے نصیب والی بات ہے بلکل تو انیس سو ستاسی میں میں نے ریڈیو پاکستان بحثیت پولیسر میں نے جوائن کیا یہاں میں جیسے آپ نے کہا تھا دو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں آنس کرتا چلوں جی کہ یہ چھوٹی ساتوی میں پھر ہم یہ وال صاحب جو ہیں وہ اور چچا دو بھائی تھے کٹھے رہتے تھے بہت اتفاق سے تو انہوں نے چوک آزم ابھی نیا نیا آباد ہو رہا تھا جی ایک قصوہ ہے ذرہ علیہ میں وہاں میں تھوڑا سا پانی کا آج بھی اسی طرح مسئلہ ہے وہ میرا اپنا جنم کا شہر ہے اسے میں آج بھی محبت کرتا ہوں لیکن کوئی ستر کی دھائی میں پھر ہجرت کر کے چوک آزم آگئے وہاں ہم نے گھر بنائے اب کہہ لیجی یہ رہش وہاں ہے تو وہاں مجھے یاد ہے کہ چھوٹی سسٹرز بھی پڑھتی تھی سکول میں اور اس وقت یہ نہیں ہوتے تھے مینہ بزار یا اسٹرائی کے نام اس وقت ایک اسطلاح استعمال ہوتی تھی کہ سال میں ایک دفعہ ڈرامے ہو رہی چھوٹی سسٹر تھی کزن تھی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں مس کہہ رہی ہیں کہ آپ بھی کوئی ڈراما کریں تو بھائی جان آپ کیا کریں ہمیں تو نہیں آتے اچھو اتنا زیادہ ٹیلیویجن ہو کے آیا تھا اسلامباد سے سکاؤٹس کی اس وقت جھمبوری ہوتی تھی کہ انٹرنیشنل جھمبوری ہوئی تو اس میں مجھے شرکت تو ایک ڈراما ہم نے ہمارے گروپ میں کیا تھا میں نے بچوں کو وہ ڈراما بتایا میں نے کہا جی آپ بہنوں کو کہ آپ یہ کریں وہ ایک دو دن رہیرسل کرتے رہے تو نہ بات پڑھ انہوں نے کہا وہ کس نے آپ کو بتایا بھائی نہیں بتایا کہ کونسی کلاس میں چھٹی ساتھویں میں شاید پڑھتا تھا تو ان کا کوئی بات کی ہو بچہ ہے اس کو لے آئیں وہ گائیڈ کرے گا وہاں جا کے میں نے تیار کروایا تو اب کوئی اتفاق ایسا ہے کہ مس تھی تیار کروا رہی تھی ان کا ایسا ہے کہ آپ خود کیوں نہیں کرتے ہیں یہ رول ایک اس میں جو بڑا کوئی کریکٹر ایکٹر کیسے ان کا کوئی وزیر تھا جس کا مین رول تھا اس طرح میں کوئی اس طرح کیا تھا جی میں کر لیتا ہوں یوں سمجھئے کہ یہ یہ آغاز تھا بس اگر دیکھا جائے میں وہ نہیں لیتا ہوں کریٹر نہیں لیتا ہوں اس کا رائٹر بھی ایک طرح سے میں تھا بھلے چوری شدہ تھا اس کا کریکٹر بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جراسیم بہت پہلے سے موجود اس طرح کے اور بہت سارے بہت میں سمجھتا ہوں چونکہ اسی سے ہی میرا دانہ پانی تھا میرے بچوں کا رسک تھا اس عزیم ادارے کے ساتھ ملسلک ہوا تو 87 سے لے کے آج 33 سال ہو گئے آسیف خان خیتران صاحب ماشاءاللہ آپ 1987 سے ریڈیو پاکستان میں ملتان اس کے بعد آپ نے تقریبا پورے پاکستان کی سیر کی ہے تو کن کن سٹیشن پہ آپ گئے اور سب سے انٹریسٹنگ کون سا تھا اور وہاں کا کوئی واقعہ میں اس میں تھوڑا سا ارز کرتا چلوں کہ میں نے آغاز ہماری اکیڈمی میں ہمیں ٹریننگ دی جاتی ہے تو چھے ماہ ہمیں ٹریننگ دی گئی ایٹی سیون میں پھر اس کے بعد جو پہلی پوسٹنگ ہوئی تھی ریڈیو پاکستان خزدار میں بلوچستان میرا پہلا اسٹیشن وہ تھا اور مجھے آج بھی یاد آتا ہے ایک بڑا جذباتیت ہوتی ہے کہ جب آپ ٹریننگ کر جا کے آپ پاس پروگرام ہوں تو آج بھی ایک احساس ہوتا ہے تو یہ 1988 کی بات ہے جب وہ جہوری عمل شروع ہوا تھا مارشلہ کے ایک دور کے بعد وہاں آتی تو میں اس میں جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں تو میں ایک بات کہوں میں اپنے ملتان کی بات کہوں میرے ساتھ ایک نہیں کئی دفعہ ہوا اور میں جن کا میں نام لینے جا رہا ہوں ان کو میں بتاتا تھا بڑے فخر سے کہ جب میں وہاں کسی بات ہوتی تھی کہاں سے آئے ہے تو میں کہتا تھا کہ ملتان سے آئے ہوں کہتا تھا مارشلہ ملتان ملتان پرگرام وہاں تک سنن جاتا تھا اور لوگوں میں حالان کہ وہاں جو زبانیں وہ لی جاتی ہیں وہ برہوی اور بلوچی ہیں لیکن وہ بھی اس طرح کی پرگرام کو سنتے تھے اس طرح کی اور بہت سار واقعات ہیں تو اسلامباد رہا ہوں اب اسلامباد میری پوسٹنگ ہے لیکن الحمدللہ میں پاکستان کی چاروں صوبوں میں نے کام کیا ہے بہت خوبصورت ہے پاکستان اس کی زبانی اس کے لوگ ہر طرح کے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے اس میں کوئی شک نہیں لیکن میں دیکھا بنیادی طور پہ ہم بہت محبت کرنے والے ہیں خان صاحب جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ پورے پاکستان تقریبا بھومے اور ان میں سب سے یعنی کہتے ہیں نا جس آگئی کون سا ایسا سٹیشن ہے جہاں پہ آپ نے بڑا انجوائے کیا خزدار بہت دور تراز کا سٹیشن پہلا سٹیشن تھا وہاں ہم بھی نو بوز سے تھے تو وہاں پروگرام کیے اچھا لگا مجھے بہت اچھا لگا کام کر کے میں کہوں گا شاید لورلائی میں اور ایوڈباد میں یہ دو سٹیشن ایسے تھے لورلائی میں اس طرح کی تقریبات نہیں ہوتی کہ لوگوں کو اکٹھا کر کے وہاں کو تھوڑے سے ہیں سلسلے اس طرح سے تو میں میرے چونکہ ملتان سے میں گیا تھا اور ملتان ہم پروگرام کیا کرتے تھے تفاق سے بہت سارے ملے میں نے کیا ریڈیو ملے تو میں نے وہاں ریڈیو ملے کے ایک روایج ڈالی آپ یقین کریں گے کہ ہزاروں لوگ وہاں تھے اور ملتان سے ہم نے آرٹسٹوں کو بلوایا جس میں عجاد رائی صاحب تھے عارف خان بابر تھے یہ لوگ ملیر شامی صاحب مرہوم ہمارے ایک بڑے اچھی ٹیچر تھے لیکن وہ ایک کومیڈی کا رول کرتے تھے ان کو بھی ایک دارش کی وہ آئے پھر ایک دوسرا فنکشن کیا تو شاد دلی یہاں سے گئے تو لوگوں کا اتنا ریسپونس آیا اور ریڈیو کے لیے اتنا حوصلہ اوضائی آئی کہ آپ نے ہمارے لیے یہ سارا کچھ سجایا ہے وہاں کے فنکار تھے اس میں ریڈیو میں مقامی فنکار کو موقع دیتے ہیں لیکن کچھ فنکار کو باہر سے بلا تو مطلب مجھے ایک اچھا خود سے اچھا لگا میں اس میں خود ستائی کیا مجرم نہیں لیکن میں نے لوگوں کو کچھ دیا ہے تو وہ نے آپ کو مقامل ریسپونس بڑی محبت دی تو اسی طرح ایپڈ آباد میں بھی ایپڈ آباد میں میں آپ کو ارز کروں کہ ہم نے اگست کے مہینے میں 2017 میں وہاں تھا تو ہم نے ناران فیسٹیول تھا ہوتا ہے اگست میں اس میں جا کے ریڈیو میلا کیا وہاں سے پورے خیبر پکتونخوا کے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں اس میں ریڈیو کے ہم فنکار لے کے گئے ریڈیو پاکستان کا ہم نے وہاں بقیدہ اپنا سیٹ اپ بنایا اور وہاں ہم نے پرفارم کیا بڑا اچھا ریسپون فیل لیکن جو میں بات بتا رہے تھے کہ سارے ایڈیو میں جب آپ جاتے ہیں گلگید بلکستان سے پہلے جو ہماری آخری جگہ ہے اور جس کو سب سے اونچی جگہ ہے ہمارے سخیر پکتونخوا کی اس طرف سے وہ ہے بابوسر ٹاپ ناران سے بھی چار بھنٹے کا سفر ہے ہم نے وہاں جا کے اور وہاں جو اگست کے مہینے میں بھر پڑی ہوتی ابھی اور بہت سارے ٹریپ پائے ہوئے تھے مختلف جگہوں سے پاکستان کے مختلف علاقوں سے اتفاق سے مختلف کالجز کی طرف سے اور مختلف تنظیمیں ہیں ان کے جو گئے ہوئے تھے تو ان کے ساتھ ملکے ہم نے ریڈیو پاکستان ایوڑباد کی طرف سے پروگرام کیا وہ لوگ اتنے خوش ہوئے اور جب انہیں یہ احساس ہو اچھا کچھ لوگ تھے جو موٹر بائیک پہ ایک گروپ تھا نوجوانوں کا جو اچھا وہ دونوں اپنے بائیک تھے باپ بیٹا بھی تھے بڑی خوش ہی ان کے انٹریویوز کی ہم نے وہاں سے خیر ہم لائب تو نہیں جائے سکتے تھے کہ وہاں سہولت نہیں ہے نیٹورک نہیں ہے لیکن ہم نے اس سال پروگرام ریکارڈ کیا پھر بعد میں اس نشد بھی کیا مجھے یاد ہے کہ جب میں نے آپ کو کال کی اور مبارک بات دی اور میں نے کہا کہ آپ کو پھول پیش کرنے ہے تو اس وقت جیسے کہتے ہیں نا ہم نے مٹھائیاں بانٹی اور جھمریاں ڈالیں ہمارا بھائی سٹیشن ڈریکٹر بن گیا کچھ دن بعد میں جب پروگرام کرنے کی مکمل عمارت کو پینٹ کروایا اب دیکھیں نا اس پینٹ پہ کتنا خرچہ آگیا ہوگا یہ تو ہوتی ہے نا ہر آدمی کی اپنی اپنی تو اس طرح پھر آپ نے پروگرام کو بھی اورگنائز کیا آپ نے اس میں پروڈیوسرز کو اور سب کے ساتھ بڑا زبردست کیسا رہا رکھے بہت محبت ایک بات میں آپ کر کروں بات شاید آپ کی ڈیڈیکیشن یا کومیٹ منٹ کی ہوتی ہے مجھ سے پہلے بہت اچھے لوگ تھے میں آج کل جہانی ہوں اب جو ہیں میرے بعد اور آئیں گی وہ بہت اچھے ہوں گے یقین ہے مجھ سے اپنے حصے کا اپنے حصہ ڈالنا ضروری ہے اپنی طرف سے میری بس کہہ لی کہ یہ خوش قسمتی بھی ہوگی اور عادت بھی کہ ہمارے پہلے ساتھی کوشش کرتے رہے ان کی کوشش شاید بارہ ور نہیں ثابت ہو سکی ہوگی ہم نے کچھ ٹیکنیکل اس طرح کہ وہ مانگتے تھے میں اس خرچہ ٹوٹل آتا تھا میرے خرچہ سات آٹھ لاک روپے پہلی بات تجھ ہے کہ اچھا وہ سات آٹھ لاک روپے اور گورنمنٹ کے اداروں میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے وہاں جو ہمارے سینئر بیٹھے ہوئے تھے اتفاق سے آئے گئے ایک دفعہ ایک دو دفعہ ہم نے ان سے گزارش کی ہمارے پاس جو پاور ہے ایک لاک سے کم کی آپ مانگتے ہیں تو وہ بھیجنا پڑتا ہے اور اس کا ایک پراسس ہے ہم نے چلا کی ہم نے نوے پچانوی ہزار کے دو تین کیس بھی وہ تو ان کی اپنی جوریس دیکشن میں آتے تھے وقفے وقفے سے وہ انہوں نے پاس کام ہم نے تکلیباً کوئی تین لاک سے کم پیسو میں ہم نے کر اور کمال یقین کریں ہمارا کیا نام بنا شکر ہے ہماری بلڈنگ بڑی خوبصورت بڑ گئی سر آپ کسی بھی خان صاحب کسی بھی جگہ پر جاتے ہیں سب سے پہلا ویو آپ کی بلڈنگ کا ہوتا ہے اور وہ جناب ہو جس پہ جناب تقریباً تین سال پہلے پینٹ ہوا اب پینٹ کرنے سے ہی اس میں دیکھیں کہ کتنی کمال ہو گئی اتفاق کی بات ہے جیسے آج کل جو ہمارے سٹوڈیو بن رہے ہے اس کے لئے بڑے عرصے سے چار پانچ سال سے بات ہو رہی تھی نہیں ہو سکا اتفاق سے ہو پچھلے سال جب مجھے چار ملا تو اس وقت ہو گیا لیکن وہ آکے ہوا مئی میں اور انہوں نے کہا جی آپ تیس جون تک مکمل تیس جون تک نہیں ہو سکتا تھا تو پھر مجھے بیس جون کو ملا سے چار پھر ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ یہ اگلے مالی سال بھی شیفٹ اور اسی دوران پچھلے دور سال میں ہم نے ایک آفر آئی تھی کوریا سے وہ بڑے سٹیچ کو نے کیا اس میں بھی ہم نے بڑا یہ بھی آبی کے دور میں ہوا نا وہ تو اتنے پرانے تھے جو ایکیویٹ آگیا تو ایکیویٹ تو میرے خیال ہے وہ آئے کون سے ملک تھا جو پہلے تھا وہ ہارلینڈ کے لوگ ہیں ہم نے تو اس کو میوزیم میں رکھ ہوئے کئی سال ہوگئے ہاں جی پائر کمپنی بھی آپ کام نہیں کر لیکن اس کو چلایا تو کہتے نا کسی اسے میں نیکیاں آجاتی ہیں تو یہ کہہ لی جی بس میرے اسے میں آئیں ورنہ میرے سینئر نے پہلے سے کام کیا ہوا تھا پریشر بنا ہوا تھا ہم نے شاید ہمارے نام کا لگنا تھا تو ماشاءاللہ ریڈیو ملتان کے حوالے سے واقعی آپ نے جیسے ریڈیو ملہ کیا جیسے وہ روحی تھلدامان کے بغیر تو آپ کو انٹرویو دھورا ہے یہ روحی تھلدامان کیا ہے ریٹیر ہو گئے وہ یہاں پروڈیسر تھے ان دنوں اس پروگرام کا آئیڈیا انہوں نے دیا تھا رفت ہمارے شاعر رفت عباس انہوں نے اس میں ہمارے پہلے لکھاریوں میں سے تھے یہ پروگرام تھا روح پہاڑ کو کہتے ہیں ہمارا علاقہ وہی ہمارا چولستان کا علاوہ علاقہ تھل بکھر تک جو علاقہ ہے اور دامان کہتے ہیں دامن پہاڑ کا جو علاقہ ہے تو یہ چاروں علاقوں کے نام تھے روح روح تھل دامان وہاں کا ثقافت وہاں کی موسیقی وہاں کی تاریخ وہاں کے لوگوں کا رہن سین اس پہ وہ ترتیب دیا گیا پروگرام اور بہت پسند کیا گیا تھا اسی کو پھر ان کے بعد خالد اقبال صاحب نے بہت عرصہ کیا اور بہت اچھا کیا ہاں اس میں میرا چھوٹا سا حصہ یہ ہے کہ خالد اقبال صاحب کا یہ آئی دیا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو پورے پروگرام میں کبھی پیش کرتا ہیں تو اس میں جو سب سے زیادہ شرط کے لی سلسلہ میرے حوالے سے پاندھی ٹورتہ جن کہ ہم اس میں نوے کی دھائی میں آغاز میں جب ٹیول گائیڈ نہیں ہوتی تھی ہم نے پاندھی بن تھا اور پاندھی مختلف قسموں کا حرف دورہ کرتا تھا سیر کرتا تھا اور وہاں جاتا تھا تو اس قسمے کا تعریف دیتا تھا آنکھ دکھا ہوتا تھا ہم اس ٹوڈیو میں بیٹھ کرتے تھے لیکن لوگوں کو یہ تاثر ہوتا تھا کہ آج شجاب آئے ہو ہے آج دوسر تھے پتہ لگے فلانس آنکھ وہ اس طرح سے پوٹیل کرتے تھے جیسے میں وہاں یہ ساری چیزیں دیکھ دوستوں کو بتا رہا تو وہ بہت اچھا پروگرام تھا جو ٹائم نہیں تھا شام کے وقت میں پھر اسے کچھ شرح سے بات پڑھ کرنا پڑا ماشاء اللہ جی بات یں اور دیگر جتنی بھی اہم جو ریڈیو کے انٹریوز ہیں وہ بھی آپ کے پاس ہیں ان کے بارے میں بھی آپ سے پوچھنا ہے اس سے پہلے کہ میں پوچھوں ایک بہت اہم ایشو ہے ریڈیو پاکستان ملتان کا جسے ہم فیز کر رہے ہیں آپ ماشاء اللہ اسلام آباد میں ہیں اور میں سب کے سامنے آپ سے ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ ریڈیو پاکستان ملتان کے فنینشلی جو اس وقت پوزیشن ہے خاص طور پر جو فنکاروں کی حوالے سے جو حالات ہیں تو یہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ کچھ مستقبل قریب میں حالات بہتر ہوتے نظر آ رہے ہیں دیکھیں میں چونکہ نمائندہ تو نہیں ہوں صدر دفتر کا لیکن وہاں کام کر رہا ہوں تو حضور اتحال دیکھ رہا ہو کہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے کچھ عرصے سے فنینشلی کٹ کچھ اس طرح سے لگا ہے کہ ہمیں بہت سارے پیسے بہت سارے اداروں کو بہت کم ہوگئے ہمارے کچھ مسائل پوری ملکی سطح پر اس طرح سے ہیں میں کوئی باقیدہ جس طرح سے کوئی سٹیرو جواب ہے وہ نہیں دینا چاہوں گا لیکن یہ بات صدر دفتر کے علم ہے اور باقیدہ طور پر پا کی تمام اسٹیشنز کے بھی اس طرح کے معاملات ہیں اس پر کام ہو رہا ہے کچھ تھوڑا سا مسئلے ہمارے یہ بھی ہوئے کہ ہمارا کارپوریشن بھی ہے اور گورنمنٹ کا ادارہ بھی ہے ایک سیمی گورنمنٹ ہے ہماری تو کوشش یہ ہے کہ کچھ ہم اپنا سیلف جنریٹ کریں کچھ اپنے کمرشل اس سے ہمارے کچھ مسائل ہالوں پلس گورنمنٹ ہمیں کو سب سلی دے جو کہ اس کی اپنی پوزیشن کچھ تھوڑی سی بہتر نہیں ہے یہ جو میں بات کر رہا ہوں بھائی ہونے کے ناتے چونکہ آپ اسلام آباد میں بیٹھیں تو آپ ملتان کا کچھ تھوڑا سا کچھ کریں ہمارے ملتان کے حوالے سے جو بھی آپ کر سکے چونکہ ہمارا بھی حق بنتا ہے اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ملتان کے حوالے سے پہلے بھی کیا مجھے اچھا نہیں لگتا لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ فنکاروں کے خاص طور پر میرے اس خطے کے فنکار زیادہ ان کے لئے مسائل ہیں جو مجھ سے ہوتا ہے میں اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں اور اللہ کرے گا بہتر ہو گا آخر میں آپ کی ڈیوٹیز کے حوالے مختصر میرے خیال دیکھنے والے اب تک دیکھ چکے ہیں تو ان کی بڑی عمت ہے اس کا قیام تقریب کہہ لی 30 سال ہوئے ہے پھر اس کے دو ایک یونٹ اور بھی تھے کراچی اور لاہور جو اب نہیں کام کر رہے اسلام آباد میں ہے یہ ہمارا ایک ایسا یونٹ ہے سیکشن ہے کہہ لی یہ پورا ایک خوبی مختیار سا آپ کے اندر ہی کہ ہم نے وہ آوازیں جو تاریخ کائزہ بن گئی ہیں اس کا ایک نام ہم کو ہم محفوظ کرتے جو مختلف سٹیشن پہ بہت سارے اچھے پروگرامز ہوئے وہ ملی نغمے تھے وہ ناتے ہیں وہ مختلف مذاکرے ہیں ڈاکومنٹریز ہیں ڈرامی ہیں انٹرویوز ہیں بڑی شخصیات کے جیسے آپ نے ابھی کہا کہ قائد رحمت اللہ نے پہلی تقریر جو ہے وہ ریڈیو سے ہکنی تھی تو وہ ریکارڈنگ سے لے کے ان کے بعد جو ان کی خاص خاص تکاری تھی وہ اور جو سربراہ ممرکت ہوتے ہیں ان کی تمام ریکارڈنگ جو ہیں وہ محفوظ رکھی جاتی ہیں ہمارے پاس ہیں بڑی شخصیات جو ہیں بڑی سے مراد مختلف شعبوں میں وہ موسیقی ہے وہ عدب کی مختلف اصناف ہیں وہ شو بیس کے مختلف سلسلے ہیں ان سب شخصیات کے مختلف وہ بھلے پشاور ہے کراچی ہے لڑکانہ ہے تو وہاں سے ریکارڈنگ ہمیں بھیجوا دی جاتی ہے ہم اسے اب ہم نے ڈیجیٹالائز کرنا شروع کر دیا ہے اور ساتھ ساتھ ہماری ویب سائٹ بنا رہے ہیں جس پہ آپ کو وہ ساری چیزیں میسر ہو اور آپ وہاں سے ریڈیو کی آرکائیو سے وہ ساری چیزیں سن سکتے ہیں جو آوازیں ہم نے محفوظ کی ہیں مرزا عدیف صاحب 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 ہیں جتنے بڑے اہم شخصیات ان کی آپ کو ریکارڈنگ وہاں انشاءاللہ جو جو ریڈیو سیج ریکارڈنگ ہوئی ہوں وہ ہم اپنے پاس محفوظ رکھتے جا رہے ہیں ان کو دیجٹرائز کر کے اب ہم سوچل ایڈیا پہ بھی لا رہے ہیں فیس بوک پہ بھی ہمارا پیج ہے یو ٹیوب پہ بھی ہے اسلام آمباد کے نام سے تو یہ اس طرح سے ہے تاکہ جو خزانہ ہمارے پاس آوازوں کی صورت محفوظ ہے وہ لوگوں تک بھی پہنچ جی آصف خیتران صاحب یقین کریں ابھی دل کرتا کہ بہت سے آ رہی ہیں باتیں آپ سے کرنے کے لیے تو اس کے لیے ہم کوئی اور وقت نکالتے ہیں انشاءاللہ پھر ہم مل بیٹھیں گے اور پھر دل کی باتیں ہم بیٹھ کے کریں گے گرمی کے ان دنوں میں جب لائٹ بھی نہیں تھی اور تھڑی مشین بھی زیادہ صحیح کسر چل رہی تھی آپ اتنی دور تشریف لائے ہیں میرے رحمت قدے پہ اور آپ نے پیارے دوستوں کے ساتھ بات کرنے کا موقع دیا ہے میں خود آپ بہت شکریہ سبحان کے اطان صاحب ناظرین مہترم آپ نے دیکھا کہ اتنی ملنسار شخصیت اور ہر دل عزیز شخصیت تو آپ کی بنا محبتیں ہیں جو مجھے یہاں پر کھینج کھلائی ہیں تو انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ اور جل کسی نئی ایک اور بڑی شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا اس وقت تک کے لئے افتخار علی علی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ